اپر سے کہتا ہوں ایک لومڑی اور ایک لومڑا وہ بھوکتے رہتے ہیں دیکھتے ہوں گے آپ اور پھر ہزاروں سیکیورٹی گارڈ کے بیچ میں گھومنا ارے مرد ہو تو مقابلہ کرو میں تنہا گھوم رہا ہوں پورے ہندوستان گا مرے عزیزو جلسے روز ہوتے ہیں ہندوستان گا اور نعرے بھی روز ہوتے ہیں لیکن یہ جو نعرے ہیں یہ رگے جان کو پھڑکانے بائی یہ یوں ہی نہیں لگ رہے ہیں یہ کسی مقرر کے لیے لگنے والے نعرے نہیں ہیں یہ نام مصطفیٰ پر جو خون کرم ہوتا اس گرمی کے نعرے ہوتے ہیں اور اسی سے انہیں کھلولی بھی ہے اسی سے تکلیفی ہے میں اس ممبر سے کہتا ہوں ایک لومڑی اور ایک لومڑا وہ بھوکتے رہتے ہیں دیکھتے ہوں گے آپ اور پھر ہزاروں سیکیورٹی گارڈ کے بیچ میں گھومنا ارے مرد ہو تو مقابلہ کرو میں تنہا گھوم رہا ہوں پورے ہندوستان تنہا ہے ہمارے پیچھے کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے ہمارے پیچھے کوئی ایسا سپورٹ بھی نہیں ہے بعض لوگ تلاش کرنے کے لیے میرے گھر تک آئے تھے کہ ان کو کون بیکنگ کر رہا ہے کون سی سیاسی پارٹی ان کے پیچھے ہے ہم نے کہا تو تمہاری ناک رکڑ جائے گی اور تم پتہ نہیں کر پاؤ گے کہ کون بیکنگ کر رہا ہے اس لیے کہ دھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہم مومنین کی بیکنگ اور اگر سپورٹ کئی سے ہوتا ہے تو گمبد خزرہ سے ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر ہم پوری دنیا میں تنہا چلتے ہیں الحمدللہ خوف نہیں ہوتا اس لیے کہ ظالموں ڈراؤ اسے جسے جھینے کا شوق ہو موت سے ڈرانا جھیل سے ڈرانا پھانسی سے ڈرانا اسے ڈراؤ جسے جینے کا شوق ہے ہم تو روز رات یہ سوچ کر کے سوتے ہیں کہ کب ملک الموت آئے روح کبز کرے اور ہمارے نبی سے ہماری ملاقات کرائے نعرہ تکبیر نعرہ نسانت اجتماع پیغام حق علماء اہل سنت مفتی محمد سلمان صاحب قبلہ اظہری نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ حیشبِ غور بھی اسی گل سے ملاقات کی رہا ہے عزیزانِ گرامی وقار میں بات کے کہہ رہا تھا آپ اپنا جوش تھوڑی دیر کے لئے خاموش رکھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لئے میں بات کے کہہ رہا تھا کہ ان کی اتنی طاقتوں کے ماتحت ہونے کے بعد لومڑی اور لومڑا چند کمروں کے اندر بیٹھ کر کے ویڈیو بنا کر وائرل کر کے مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرنے کی کوشی چھے اور ہیپوکریسی جو ڈیموکریسی ختم ہو کر ہیپوکریسی جو آئی یہ سارے مناظر کے بعد میں ان سے کہتا ہوں میں نے ایک کلپ سنی وہ لومڑی کہتی ہے اور ایک لومڑا کہتا ہے کہ ہم بیس لاکھ لوگوں کو ماریں گے اتنے مسلمانوں کا قتل کریں گے تو پھر ہمارے یہاں پر ہندو راست قائم ہو جائے گا ظالموں تمہارے اندر اتنی حمدی نہیں ہے مارنے مرنے کی بات پاکھنڈیوں سے ہو ہی نہیں سکتی کبھی ہو ہی نہیں سکتی ایک بات میں کہوں گا اگر مارنے اور مرنے کا شوق ہی ہے تو چلو میں بھی چلتا ہوں تم بھی چلو بارڈر پر کھڑے ہو جاتے ہیں بارڈر پر کھڑے ہوں گے اپنے دیش کی رکشہ کرتے ہیں اپنے دیش کی حفاظت کے لیے چلو بارڈر پر چلتے ہیں پھر دیکھا جائے گا کہ کتنی گولیوں تم کھاتے ہو کتنی ہم کھاتے ہیں اور میں اکیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز جس دن میرے ملک عزیز کی حفاظت کی بات آئے یہ علماء بھی حاضر ہوں گے اس لیے کہ اس ملک کو ہم نے خون جگر سے سیچا یہاں ہماری تاریخ موجود ہے عزیزہ نے گرامی وقار ان آتنکیوں کے گلے میں اگر حکومت نے پٹا نہیں ڈالا تو یہ کتنی حکومتوں کو ہی نوچ کھائیں وہ دن بھی آئے گا جب یہی کتنی ان کے لیے بھاری پڑ جائیں گے یہی بھاری پڑ جائیں گے اندازہ کر لیں میرے عزیزوں قارون شاید یہ سمجھتا ہے کہ پیسے کی ریل پیل سے میں سو سال جی لوں گا یہ شدادہ ہمانگی فیراؤں یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت کے بلبوتے پورے لوگوں کی کردنوں پر حکومت قائم کر لوں گا وہ تو بڑی طاقتیں تھی تمہاری حیثیت مچھر کے برابر بھی نہیں اور اکر حکومتیں کھلے آم یہ ساری باتیں کر رہی ہیں میرے عزیزوں ایک تاریخ یہاں ویسی بھی آئی تھی سو سال پہلے سو دیر سو سال پہلے اٹھارہ سو ستاون کی تاریخ جس کو انگریز آج بھی گدر کہتا ہے انگریز آج بھی گدر کہتا ہے اٹھارہ سو ستاون کی تاریخ میں انگریزوں کو بھی یہی نشاہ چڑھا تھا یہی نشاہ چڑھا تھا کہ ہم چھو چاہے کر لیں گے قتل عام کریں گے مار ڈالیں گے اس وقت کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو فانسی پر چڑھایا تھا فانسی پر چڑھا کر کے جشن منایا تھے آٹھ دن تک کیوں کفایت علی کافی کو چڑھایا تھا جانتے ایک عالم ربانی کو اس لیے چڑھایا تھا کہ وہ بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع جمع ہوئی لوگ ان کے پیچھے دیوانوار ہوں تھے تو ایسے علماء تو ان کو کھلتے ہیں فانسی پر چڑھا کر کے آٹھ دن تک جشن منایا تھا لیکن خدای قانون انہیں معلوم نہیں تم ایک کفایت علی کافی کو جو یہ کہتا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا فانسی پر چڑھا کر کے تم نے یہ سوچا کہ ایک عاشق رسول کی زبان بند کر دیا اسے گردن سے الگ کر کے جسم کو الگ کر دیا اب امت تھنڈی ہو جائے گی یہ جماعت سو جائے گی لیکن مولا تعالی کا احسان تو دیکھیں مراد آباد زیادہ دور نہیں ہے کفایت علی کافی کو یہاں فانسی پر چڑھا رہا ہے انگریز اور مولا پڑوس میں بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے زیادہ واصلہ نہ شہروں کا ہے نہ تاریخ کا ہے ایک عاشق رسول اگر تمہارے ہاتھوں فانسی پر چڑھا ہے تو اللہ تعالی نے دوسرا ایسا عاشق پیدا کیا جس نے کروڑوں دلوں میں یہ عشق پھر دیا کروں تیرے ناموں پہ جاں فیدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں تم جتنے چراغ پجھاؤ گے مولا اتنے چراغ اور روشن فرمائے سبحان اللہ جس کو جس کو تم پکڑ کر کے قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہو یہ اسلام نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے مشرقین یہ چاہتے ہیں کہ اپنے موں کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجا دیں اور یہ ہو نہیں سکے گا اللہ اپنے چراغ کو روشن کر کے رہے گا کافر اگرچہ اس کو نہ پسند کریں کافر اگرچہ اس کو نہ پسند کریں میرے عزیزوں بات صرف ہی تھی نہیں مجھے کرنی ہے تمہارا اپنا رول کیا ہونا چاہیے کیا یہی جوش کے نعرے جو ہم پنڈال میں بیٹھ کر کے کریں کیا ہماری یہی تقریریں جو جلسے تک رہے نہیں میرے عزیزوں ہمارا لقب ایک مومن کا لقب یہ تھا کفن بردوش یہ سینے پر بلکہ اپنے کندے پر کفن لے کر کیا چلتا ہے اسے موت سے خوف نہیں ہے تو یہ خوف جب تمہارے سینے سے نکلے گا تو حق بولنے کی ہمت اتنی بڑھتی چلی جائے زیادہ سے زیادہ تمہیں کس بات سے ڈرائے جاتا ہے آج فانسی سے یہ سب سے حیث سزائے یا جیل سے یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی جیل کی سلاخوں پر جانے کے بعد بزرگوں نے لکھا بھی ہے کہ اے مومن گھبرانا نہیں اگر مصطفیٰ کے نام پر گیا ہے اگر نبی پاک کے نام پر گیا ہے تو اندر جانے کے بعد ہو سکتا ہے تیری ماں تیری بیوی تیرے بھائی دیکھنے نہ آئیں لیکن ایک رات ضرور آئے گی جب تاجدار مدینہ خود تشریف ہے وہ بھی خوف نہیں رکھ رہے گے حضور کے انتظار میں ہم دن کاٹ لیں گے حضور کے انتظار میں ہم راتیں کاٹ لیں گے اور رئی بات فانسی کی اس کے متعلق بھی روایتیں موجود ہیں کہ جن جن غلاموں کو ظالموں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا یا فانسی پر چڑھایا پھندہ بعد میں لگا چہرہ مصطفیٰ پہلے موجود وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے عزیز آنے گرامے وقال یہ دو تمنہیں جس کے پاس ہیں پھر اسے کس بات کا خوف ہے بے خوف جیو یہ ملک ہمارا کل بھی تھا آج بھی ہے یہ بھیگ میں مانگا ہوا ہمارا ملک نہیں ہے اور کسی کی چاپلوسی کر کے خریدی ہوئی زمین ہماری نہیں ہے یہ ہمارے آبا وہ اجداد بلکہ آدم علیہ السلام کی زمین ہے ہمارے باپ کی زمین ہے ہمارے باپ کی زمین ہے عزیز آنے گرامی وقال میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آیتِ کریمہ جو میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ نے یہی برمایا اگر رسول کے حکم کی مخالفت کرو گے تو فتن میں مبتلا ہو جاؤ اور عذابِ علیم میں گرمتار ہو جاؤ ابھی دیر نہیں ہوئی ہے ابھی صویرہ ہے میں نوجوانوں کو کہتا ہوں اس نکتے پر آجاؤ اس پوائنٹ پر جمع ہو جاؤ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا میرے آقا نے حضور کو جہاں چھوڑ کر نصیحت فرمائی تھی اس نکتے پر آجاؤ بس باقی سب تمہارا سارے میدان تمہارے ہیں کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کرے گی انشاءاللہ اللہ زیم لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں سلاہ الدین ایوبی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں سلطان سلاہ الدین ایوبی فاتح بیت المقدس ایک سپہ سالار کے نام سے دنیا جانتی ہے آج انگریز بھی اس سلاہ الدین کی تعریفی میں رتب اللسان ہے انگریز بھی کہتا ہے ویسا جرنیل ہم نے نہیں دیکھا کیوں جانتے ہیں انگریزوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے سلاہ الدین ایوبی نے اٹھارہ سال تک جنگیں لڑی سلیبیوں کے ساتھ حیسائیوں کے ساتھ لیکن اس میں لاکھوں قیدیوں کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کی آزاد کرنے کے عادت بہت زیادہ کس کی سلاہ الدین ایوبی کی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مانے غنیمت نہ کشور کشائی ایک عاشق رسول کا جو مقصود ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف گردنیں اڑانا آئے اس کا مقصود جو ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا سلاہ الدین ایوبی کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ بیمار ہو گئے اس بیماری کے عالم میں مسلمانوں کے ایک کافلے پر ایک عیسائی جرنیل نے حملہ کیا تھا برنس نام تھا اس کا اس نے حملہ کیا اور سارا مال لوٹ لیا کوڑے لگایا عورتیں بیتھی بچے بچے اور بھی لوگ تھے لیکن مارتے مارتے اس ظالم نے کیا کہا تھا جانتے ہو اے مسلمانوں بکارو اپنے محمد کو محمد کو بلاو کیوں تمہاری مدد کے لیے نہیں آتا معاذ اللہ رب العالمین جب وہ اس طرح کے تانے دے دے کر کے مان لوٹ رہا تھا اور سارے لوگوں کو نہتہ پا کر کے مار رہا تھا لٹا ہوا کافلہ یہ تاراج کافلہ جب واپس لوٹا تو صلاح الدین ایوبی سے شکایت کی کہ سلطان اسلام ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوئے یہ وہ حالات تھے جب صلاح الدین سخت بیمار تھے جس کو مرگل موت کہا جاتا ہے یعنی موت کی بیماری مرگل موت موت کی بیماری جس کو کہا جاتا ہے لوگ عیادت کے لیے آ رہتے لیکن صلاح الدین ایوبی نے جیسے ہی یہ بات سنی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا ہے کہا ہے اے رب ذلجلال تو نے صلاح الدین کو ہر چیز عطا کی بس تیرا یہ ناچیز بندہ آجیز بندہ اتنی بھیک مانتا ہے کہ میری عمر کو اتنی لمبی کر دے کہ میں برنس کا سر اڑا سکا اتنی زندگی اور دے دے کیوں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تانہ مانا مومنین ایسے یہ کانا کہ محمد کو بلاو صلاح الدین ایوبی بیماری کے عالم میں یہ دعا کرتے رہے دھائی سال کا عرصہ گزرا دھائی سال کے بعد آپ شیفایاب ہوئے صحت مند ہوئے اور اس کے بعد کھڑے ہوئے اور تلوار لے کر کے نکل مومنین کی فوج کو جگہ جگہ روانہ کیا مار کے ہوئے ایک دن وہ آ بھی گیا جب یہ برنس ہتے چڑ گیا مسلمانوں کی ہاں گرفتار ہو گیا اور مسلمان جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں آئے اور اس برنس کو پکڑ کر کے لائے صلاح الدین ایوبی کی عادت تو تھی کہ گرفتار قیدیوں کو روز آزاد کرتا تھا روز آزاد کرتے تھے اس دن بھی جتنے قیدی آئے تھے ان میں سے اکثر کو آزاد کیا جب برنس کا نمبر آیا اس نے کہا اے صلاح الدین تمہاری عادت تو ہمیں پتا ہے کہ تم گرفتار قیدیوں کو معافی کے بعد آزاد کر دیتے ہو میں بھی معافی مانگتا ہوں مجھے اپنے وطن جانے دے دوں صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخ جملہ کہا اے برنس اگر تجھے میں معاف کر دیا تو اللہ کا عذاب مجھے گرفتار کرتا میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا تیری زبان سے میں نے وہ نازیبہ کلمہ سنا ہے جس کو ایک مومن سن کر کے اس دندہ رہنا بیکار سمجھتا صلاح الدین ایوبی نے تلوار لہرائی اور اس کی گھردن پر رکھ کر کے کہا آج سے دھائی سال پہلے تو انہیں مسلمانوں سے کہا تھا کہ بھلاو محمد کہاں ہے دیکھ اس محمد نے صلاح الدین کو بھیجا ہے تیرا سرقلم کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا سرقلم کیا اس کا سرقلم کیا لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے میرے عزیزوں یہ جو ڈھائی سال کا عرضہ گزرن جو بیماری کے عالم میں چھے صلاح الدین ایوبی یہ ڈھائی سال کے بارے میں ان کے شاگرد اور ان کے فوجی روایت کرتے ہیں ایک دن بھی ہم نے صلاح الدین کو پیر پھیلا کر سوتے ہوئے نہیں دیکھا دھائی سال تک پیر پھیلا کر کے نہیں سویا بیمار بھی تھے لوگ کہتے کہ لمبا سو جائیں وہ کہتے جلال میں آ کر کہ تم مجھے سیدھا سانے کی بات کرتے ہو جبکہ میرے اوپر ابھی فرض آگی ہے میرے نبی پاک کو گانی اس فرض کی جب تک سبک دشی نہ ہو میں اپنے پیر رمبے نہیں کروں یہ تھے ہمارے صلاتین اسلام ان کو اللہ تعالی نے جو خطوحات عطا کی ہے وہ وفاہ مصطفیٰ پہ عطا کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں ملی ہے سالی چیز عزیز آنگرہ میں وقال آج میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں طاقت و قوت جمع کرنے کی کوشش میں اپنے وقت کو صرف نہ کرو بلکہ جوانوں سے میں صرف اتنی بات کہوں گا کسی دن کھڑے ہو جانا کسی دن کھڑے ہو جانا آنکھ بند کر کے اپنے نبی پاک کو حاضر و ناظر سمجھنا اور کہنا یا رسول اللہ دنیا میں بہت ٹھک چکا رنگینیاں رانائیاں دیکھ کر کے میں گمراہ تو بہت ہوا لیکن اب جو چلوں گا تو صرف آپ کے قدموں کے پیچھے چلوں گا پھر دیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انائتیں آئیں کی نہیں آئیں اس لیے کہ وہ رسول نہائی تھی غیرت مند رسول غیرت مند رسول ہے ان جوانوں سے میں کہتا ہوں جو کسی لیلہ کی محبت میں مجنوع ہو گئے پاگل نظر آتے ہیں چہرہ لٹکا ہوا ہے محبوبہ چھوڑ کر بھاگ گئی تو یہ خودکشی کرنے پر آ گیا اور شہر و شائری میں زندگی گزارنے لگ گیا ایک صاحب آئے تھے میرے پاس وہ درد کی داستان سنا رہے تھے چار سال کا ہمارا رشتہ تھا چھوڑ کر بھاگ گئی اور آپ چہرہ لٹکا ہی در ادھر گھوم رہے ہیں شہر و شائری کر رہے ہیں میں نے یہ کہا تھا نہ تھا جب دل دینا ہی تھا تو ایسے کو کیوں دیا جو روز اپنا دل بدلے یہ دنیا ہے جس کو اللہ حضرت نے کہا تھا شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش یہ اپنی شوہر کو مارنے والی دنیا ہے تم کو دل دینا ہی تھا تو ایسی لیلہ کو کیوں دیا جس کا تمہارے تعلق سے کوئی ایسا خیال نہیں ہے میرے عزیزو ایک دل اللہ نے دیا کاش اگر در مصطفیٰ پر رکھا ہوتا تاجدار مدینہ کے ہاتھوں میں دیا ہوتا میرے مصطفیٰ کی غیرت اتنی ہے کہ تمہاری آخری ساس تک وہ کبھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑتے دنیا تو دنیا ہے قبر میں بھی جاؤ گے منکر لکیر بعد میں آئیں گے تمہارے مصطفیٰ پہلے دنیا قبر تو قبر ہے حشر کے دن بھی یہی حال ہوگا جب کوئی تمہیں پوچھ نہیں رہا ہوگا ماں بچے سے بھاگ رہی ہوگی لیکن وہ مصطفیٰ ہے فرماتے ہیں قیامت کے دن تم دیکھو گے میرے کندے پیرے کندے پر چادر پڑی ہوگی اور چادر کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ رہا ہوں گا جنت میں جانے تک کی زمانہ تھے میرے مصطفیٰ کی وہاں دل دیا ہوتا تو چہرہ لٹکائے ہوئے نہیں گھوم رہا ہوتا اور دنیاوی مجازی عشق میں شہر و شاعری نہیں کر رہا ہوتا اگر اس دربار میں دل دیا ہوتا تو پھر فخر سے یہ کہتا جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضون کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں آؤ عاشقوں کو سنو مرے گی کا عاشق کہتا ہے پھر کے گلی گلی تبا تو کریں سب کی کھائی کیوں دل کو جو عقل دے خدا تھیری گلی سے جائے کیوں عزیزان اگرامی وقات یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں بات عرض یہ کر رہا ہوں اس کے اس کے پیروکار ہونا اور اس کے اس کے حسن پر فیدا ہونا یہ چھوڑ دو تمہیں جوانی ان دنیاوی مجازی عاشقوں کے طور پر گزارنے کے لیے نہیں دی گئی ہے تمہیں جو دنیا اور تمہیں جو زندگی دی گئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کے لیے دی گئی ہے احد کے میدان میں ایک خاتون ایسی ہے مدینہ کی جس کے چار رشتے دار انتقال کر چکے تھے بھائی بھی بیٹا بھی باپ بھی شوہر بھی چار لوگ ایک ہی عورت کے شہید ہو گئے جب صحابہ اسے خبر دینے کے لیے آئے تمہارے باپ بھی شہید ہوئے تمہارے بیٹے بھی تمہارا بھائی بھی تمہارا شوہر بھی اس خاتون نے کیا پوچھا اے لوگوں سب میرے گھر والوں کے قتل کی خبر دے رہو پہلے بتاؤ رسول اللہ سلامت ہے یا نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے یا نہیں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سلامت ہے وہ خاتون کہتی ہے میرا چاند سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے انہیں غم کسی اور چیز کا نہیں تھا اے میرے عزیزو یہ ہے محبت مصطفیٰ جو ہمیں ان صحابہ نے عطا کیا ایک مدینے کی خاتون حضور کی بارگاہ میں جہاد میں جانے کے وقت ڈیڑھ سال کا بچہ لے کر کے آئی ڈیڑھ سال کا بچہ لے کر کے آئی کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی جوان نہیں میرا شوہر انتقال کر چکا دیڑھ سال کا بچہ اسے بھی قبول کر لے صحابہ نے پوچھا اس کا کیا کریں گے وہ خاتون کہتی ہے مجھے پتا ہے یہ چل بھی نہیں سکتا تلوار اور تیر تو نہیں چلا سکتا لیکن یا رسول اللہ آپ اپنے مجاہد صحابہ کے ہاتھوں میں دے دیں جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ دھال کے کام آ سکتا ہے مفیدہ کرنے والی خواتین جنہوں نے اپنے صحابہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پر نچھا ور کی آج کی دلہن کون ہے ایسی دلہن جو اپنے جوان دولے کو ایسے جنگی حالات میں جانے کی اجازت دے دے وہ صرف اور صرف خواتین مدینہ ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میاں یہ محبت کی بات جو ہم کرتے ہیں یہ آسان چیز نہیں ہے یہ شہادت کہے علفت میں ہے قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا باتیں کر لینا یہاں بیٹھ کر کے یہ ساری چیزیں کر لینا آسان ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت تم سے امتحان مانگتی ہے امتحان مانگتی ہے اور تم ہر مسئیبت کو گلے لگانے کیلئے تیار ہو جاؤ پھر دیکھنا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں یہ جو تم دن کو دکھ رہا ہے میں جاؤں گا تو میری ماں کا کیا ہوگا میری بیوی کا کیا ہوگا چھوٹے بچے ہیں میرے ان کا کیا ہوگا اس طرح کے حالات اور وسوس شیطان تمہارے ذہن میں لاتا ہے میرے عزیزوں اس وقت صرف اتنا سوچنا کیا مدینہ کے ان صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے کیا ان کے ماں باپ نہیں تھے ان کے گھر بار ان کے جائدات پروپرٹی نہیں تھی ثابت تھا ان کے بعد پھر بھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا میں ایسے شریک ہوتے ایک عبداللہ صوت کی بات کروں ایک عبداللہ حضور کی بارگاہ میں آئے کہا مجھے کوئی بیٹی نہیں دیتا میں کالا ہوں جوان ہو گیا حضور نے خط لکھ کر کے بیجا جا عمر بن وحب ایک صحابی ہیں انسار ہیں ان کی بیٹی ہے یہ آئے ایک خوبصورت بیٹی حضور نے کہا جاؤ اس کے ہاں پیغامیں نکالے جا عبداللہ صوت گئے حضور کا پیغام دیا یہ وہ صحابی ہیں جن کی بیٹی پورے مدینے میں سب سے حسین ہے اور عبداللہ یہ سب سے کالے ہیں ایک کالے جوان کو حضور نے بھیجا ہے سب سے حسین لڑکی کے باپ اور جب وہ گئے عمر بن وحب کے پاس سنایا تو باپ اور ماہ دونوں تھے لڑکی کے دیکھا اوپر سے نیچے اور کہا تمہارے نکاح کی بات آئی ہے میری بیٹی سے کہا اللہ کے نبی نے بھیجا اس صحابی نے تھوڑا تعمل کیا تھوڑی تاخیر کی اور کہا آپ واپس جائیں میں خود حضور سے بات کر لوں گا اتنا کہہ کر کے پلٹایا اب اللہ نے کہا یہ تو روز کی بات ہے ریجیکٹ تو ہر جگہ سے ہوتا ہے نہیں بات نہیں آئے حضور کے بعد لیکن اے مسلمانوں مدینے کا ماحول کیا تھا وہ نوجوان دوشیزہ جو مدینے کی سب سے حسینہ تھی اندر گھر سے باہر آئی باپ سے پوچھا کون آیا تھا کہا فلا فلا آیا تھا کیا لے کر آیا پیغامیں نکاح لے کر آیا کون بھیجا رسول اللہ نے آپ نے کیا کہا ساتون سے ماں باپ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے ٹال دیا دیکھتے ہیں بعد میں تیرا جوڑ کہا ہے اس کا وہ نوجوان دوشیزہ کہنے لگی ابباجان آپ کو پتہ بھی ہے آپ نے کس کے پیغام کو رج کیا ہے آپ نے آنے والے کے چہرے کو دیکھا بھیجنے والے کے چہرے وہ نہیں دیکھا یہ مدیرے کی خواتین کی جنہوں نے اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیا تھا یہاں خوابوں کے شہزادے بنائے جاتے ہیں خوابوں کی شہزادیاں بنائی جاتی ہیں میری گھر میں آنے والی دلہن ہور سے کم نہ ہو اور عورتیں یہ تصور کر لیں میرا شوہر بڑے ایکٹر اور فلم ہیرو سے کم نہ ہو یہ خام خیالیاں ہیں تمہاری یہ پلاو ہیں جو تم ایسی پکائے ہوئے ہو خیالی پلاو میرے عزیزو یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا جو سکرین پر دیکھتا ہے ہر نوجوان کو اپنی تمنا ہے حضور کے قدموں پر رکھنا چاہیے نوجوانو تم آگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو یوں کرو شادی اگر ابھی نہیں ہوئی مولا وہ دلہن عطا کر دے جو مجھے تجسے اور تیرے رسول سے قریب کر گئے اور دلہنے یہ دعا کرے مولا مجھے وہ رفیق حیات وہ شریعہ حیات عطا کر جو میرے آدھے ایمان کو مکمل ترگی سے بھرتے مجھے تیری بارگاہ میں سر بسوجود ہونے والا بنا دے یہ ہوتی ہے تمنا ہے جب بیٹی نے یہ کہا تو باپ دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے جب عبداللہ حصود حضور کے پاس وہ قصہ سنا رہی تھی جب میں ریجکٹو کے آیا ہوں وہ صحابی بھی پیچھے پیچھا کے کہا یا رسول اللہ ماف کر دے تاخیر ہو گئی میں نے سوچا تھا کہ بیٹی سے پوچھ لو لیکن میری بیٹی کمال کا ایمان رکھتی ہے کمال کا ایمان رکھتی ہے میں نے صرف بیٹی کی خاطر ان کو پلٹایا تھا حضور نے معاف کر دیا اور ان کا نکاح تہہ ہوا مسجد نبوی میں توجہ چاہتا ہوں توجہ یہ اپنی اللہ اس وقت غریب بھی ہے کالے بھی ہے پیسہ بھی نہیں شادی کرنے کا خود رسول اللہ نے پیسے دی مال کی آکے جا شادی کا سامان خرید لائے جو جہیز لگتا ہے جو گھر بسانے کے لئے سامان کی ضرورت لیاو یہ عبداللہ گئے بازار میں سامان خرید رہے تھے شادی کا سامان خرید رہے تھے اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی دشمنان مصطفیٰ نے مدینے پہ حملہ کیا اللہ کے نبی جہاد کی طرف نکل رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے ہیں عبداللہ اس وقت جو بازار میں شادی کا سامان خرید رہے تھے پلٹ گئے اور جنگ کا سامان خریدنا شروع کیا تلبار خریدی نیزہ خریدہ کھوڑا خریدہ وہ زیرہ خریدی جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے لوہے کا لباس ہوتا ہے یہ خرید لیا جتنے پیسے تھے پورے خرچہ کر دی ایک روپیہ بھی نہیں بچائے ارے میاں شادی ہے جنگ میں جا کر آنے کے بعد بھی تو ہو سکتی ہے شادی پیسہ بچا کر رکھ دے نہیں یہ وہ رسول اللہ کے بدائی ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں پہ نچھا ان کا مطمع ہے ان کا مقصود نصر صرف رسول اللہ کی رضا تھی گئے سامان خرید رہے اور سب خرید کر کے گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد میں آ بھی گئے میدان میں جب لڑنے آئے اب تک جتنی جنگوں میں وہ شریک ہوتے تھے ننگے پیر آتے تھے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا غربت کی وجہ سے لیکن آج ایک شہ سوار کی حیثیت سے آ رہے تھے ہاتھ میں تلوار دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہے گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور لباس لوہے کا ہے اور لڑنے لگے جب تو کفار کی صفوں کو درہم برہم کرنے لگے کبھی ادھر نرخے میں جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے ارے آج شادی ہونے والی ہے بچ بچا کر کے لڑتا نہیں یہ تو پورے چمع خفیر میں گھسنے کو تیار ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھتے ہوئے اپنے چند صحابہ سے پوچھتے ہیں جانتے ہوئے کون ہے کون ہے یہ جو نیا آدمی آیا ہے کیونکہ چہرہ بھی چھپا ہوا تھا پورے لوہے کے ڈوپی پہنے ہوئے صحابہ گھوڑ سے دیکھتے رہے کہا یا رسول اللہ یہ مدینہ کا تو نہیں دیکھ رہا ہے یہ یہاں کا نہیں ہے کون ہی دوسرا آیا ہوگا جو ہماری حمایت کے لیے اترا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے عزیزوں میں اس کی کہنیوں کی سیاہی سے پہچان رہا ہوں میرا عزیز عبداللہ ہے وہ عبداللہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے یہی عبداللہ ہے جن کی شادی آج ہونی تھی لڑتے لڑتے آئین توپہر کے وقت جام شہادت نوشکت قتل ہو گئے شہید ہو گئے لیکن وہ بات بھی مجھے یاد آتی جب حدیث پڑھتا ہوں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں وہ مراد پا گئے کیا مراد ہوتی تھی یہ صحابہ کی قتل ہو کر شہید ہو کر میدان میں گرے ہوئے تھے شام کے وقت جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کی لاشیں اٹھوا رہے تھے تب چلتے ہوئے خود حضور تشریف لائے عبداللہ صبت کے پاک جہاں ان کا لاشہ گرہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نیچے بیٹھ گئے حضور نیچے بیٹھ گئے اپنی گودی کو بیچھایا عبداللہ صبت کے چہرے سے وہ زیرہ ہٹائی اور سر لے کر اپنی گود میں رکھا اپنی گود میں رکھا ان کی پیشانی سے دھول اور مٹی کو جھڑا ان کے رخصاروں سے خون کو صاف کیا اے میرے عزیزوں اس سے بڑھ کر کے صحابہ کی اور مرادی کیا ہوتی تھی اس سے بڑھ کر کے اور مرادی کیا ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت آخری سفر میں ان کی پیشانی پر ہے اور اس کے بعد میرے آقا نے آیت کی تلاوت کی من المؤمنین رجال ان سے اور فارسی کے شوراں میں ایک سے ایک گزر گزرے سعادی شرازی کہتے ہیں مؤمنین میں سے کچھ مالوں بتے ہیں خشابت جاپی جمالی پورا سنت جمیع خسالی صلو علیہ وآلہ اے سنبھل کے مومنوں میرے مصطفیٰ کا